اللہ کی راہ میں جہاد کا کیا مطلب جہاد ہے کیا جہاد جہادا یا جہدو کا مصدر ہے جہادا یا جہدو جہدن و جہادن لغت کے عیسے بار سے جہادا کا مطلب ہے بھرپور محنت کرنا پوری قوت لگا دینا یہ جہد کہا لاتا ہے شریعی اسطلاح میں جہاد کس کو کہتے ہیں کچھ لوگوں نے جہاد کی تفسیر کہ 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 غیر مسلموں سے قتال کرنا میں سمجھتا ہوں اس کے بجائے یہ کہا جائے بدل الجہد لعلاع کلمت اللہ بدل الجہد لعلاع کلمت اللہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لئے بھرپور محنت کرنا یہ جہاد ہے جہاد عام ہے قتال خاص ہے تو جہاد بمعنی قتال ہی نہیں ہوا کرتا جہاد عام ہے بدل الجہد لعلاع کلمت اللہ پوری محنت پوری قوت لگا دینا اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے اللہ کا کلمہ کیسے بلند کیا جائے گا دین کی تبلیغ کیسے کی جائے گی کہ دین غالب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لئے رسول کم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق لے کر سچا دین لے کر لی اظہرہو علا الدین کلی تاکہ اس کو سارے عدیان پر غالب کر دے تو دین حق دین اسلام کیسے غالب آیا جنگ کے ذریعے سے یعنی مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں میں ان سے جنگ کروں گا اسلام قبول کرنے پر مجبور کروں گا یا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تبلیغ کا کہ آپ دین کی دعوت دیں گے دین کی تبلیغ کریں گے ہاں اس راہ میں نوبت آئے قتال کی اور جنگ کی جنگ آپ پر مسلط کر دی جائے تو جنگ کریں گے ورنہ جنگ نہیں اسلام دین دعوت ہے دین جبر اور اکراہ نہیں اسلام کو دعوت کے ذریعے سے پھیلائے جائے گا جبر اور اکراہ کے ذریعے سے نہیں اسلام جبر اور اکراہ کے ذریعے سے نہیں پھیلائے گا تو پھر اس آیت کا کیا مطلب اللہ تعالی نے کہا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بیان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ تعالی نے مومن کا مال اور مومن کی جان خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے اس کو جنت دیں گے یہ مال اور جان لے کر کیا کریں گے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون یہ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے یہ قتل کریں گے اور قتل کیے جائیں گے اور ان کے لئے جنت تو کیا مسلمانوں کا وجود اسی کام کے لئے ہے کہ مسلمان مرے اور مارے اور اس جنت میں جائے اور جنت ملے گی اس کو تو مسلمانوں کو جنت ملے گی مرنے اور مارنے کے بدلے اور اسی کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے یا یہ کہ مسلمانوں کو مرنے اور مارنے کے لئے نہیں حسن پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں کو تو دین کی دعوت کے لئے پیدا کیا گیا ہے کیا دلیل کہ اللہ تعالی نے اخرجت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تم کو وجود میں لائے گیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں ہے عن المنکر کے لئے نہ کہ قتال کے لئے تم کو وجود میں لائے گیا ہے مرو گے اور مارو گے تو جنت نہیں یہ کام کرو گے دین کی دعوت دو گے تو جنت ہاں دین کی راہ میں رکاوٹ ہے تم کو اسلام پر چلنے نہ دیا جائے تمہیں کہا جائے کہ اسلام قبول کرو گے یا اسلام کی دعوت دو گے تمہیں ہم رہنے نہیں دیں گے تمہیں ہم جینے نہیں دیں گے تم پر جنگ مسلط کر جی جائے تو جنگ کرو گے ورنہ مسلمان دین کی دعوت دے گا دین پر کسی کو مجبور نہیں کرے گا کیا دلیل بھائی کہ دین پر کسی کو مجبور نہیں کرے گا اللہ تعالی نے کہا لا اقراحا فی الدین دین پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا پھر کرنا کیا ہے ہدایت کیا ہے گمراہی کیا ہے اس کو واضح انداز میں پیش کر دیرا ہے رسول کا کام واضح انداز میں اسلام کو پہنچا دیرا ہے کسی کو اسلام پر مجبور کرنا نہیں ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلِهِمْ بِمُسَيْتِرْ آپ نصیحت کیجئے آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے آپ مسلط نہیں کیے ہیں آپ داروغہ نہیں ہیں آپ مسلط نہیں کیے ہیں کہ اسلام قبول کرو نہیں آپ کا کام صرف پہنچا دیرا ہے اگر اسلام پر زبردستی کرنا ہوتا تو اللہ اس کے لئے کافی تھا آپ کی ضرورت نہیں دی کیا دلیل کہا اللہ تعالی نے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کُلْهُمْ جَمْيَعَ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے اللہ کے لئے کون سا مشکل تھا کہتا کہ بھئی سب تم مسلمان ہی رہو سارے لوگ مسلمان ہی ہوتے مگر اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے سارے لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں منایا سارے لوگ سارے و�یر هو